اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیری یہ ہے رنگ مہل کی نقص آنے والی اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شیلہ میڈم کافی زیادہ پرشان ہوتی ہے اور وہ رہید کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ رہید بیٹا میری بات مان لو اور آپ سارا کے ساتھ شادی کر لو جیسی رہید یہ بات سنتا ہے تو اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ماں جی آج کے بعد تو اس کا نام بلکل بھی نہیں لوگی میں نفرت کرتا ہوں اور نہیں کرنا چاہتا شادی ان لوگوں کے ساتھ جو مشکل وقت نے میرا ساتھ چھو� کر سکتا ہوں آپ ماما خود سمیدار ہو جیسے اس کی ماں یہ بات سنتی تو اسے کہتی کہ بیٹا مجھے سب کچھ پتہ ہے لیکن اب انہوں نے غلطی کا احساس ہو چکا ہے اب وہ ہر صورت میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں اور سارا بہت اچھی لڑکی ہے اور آپ کو اپنانا چاہتی ہے اس اپیسوٹ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ماہ پارہ کی دادی امہ سلار کو کہتی ہے کہ بیٹا جتنی جلدی ہو سکے تم ماہ پارہ کے ساتھ شادی کر لو جیسی سلار یہ بات سنتے تو ا دادی میں اس کے امپر کسی قسم کے کوئی بھی زبدستی نہیں کروں گا جب تک وہ خود اپنے موہ کے ساتھ بولے میں اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کی زندگی بھی خوشیاں لانا چاہتا ہوں جیسے ہی ماہ پارہ کی دادی امہ یہ بات سنتی ہے تو اسے کہتی کہ بیٹا میں اب یہی چاہتی ہوں کیونکہ تم جیسا انسان اسے کبھی زندگی بھی ہی نہیں ملے گا تم ایک اچھے انسان اور اس کا ساتھ دینے والے ہو یہ بات سن کر سلار مسکرا دے تو اس سے کہتا ہے کہ میرا ماہ پارہ امپر حق بنت ہے اسی وجہ سے میں اس کا ہمیشہ کے لیے ساتھ دے رہا ہوں